سلام الدین یوسف فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے آخری انٹرویو میں وہ کہہ کے گئے ہیں میں یزید رحمت اللہ لائے آخری انٹرویو میں بھی یہ تازہ ہوتا میں نے پڑھا مرنے سے پہلے نا جب جان یہاں تک آئی ہی تھی تو اس وقت دو لڑکے گئے انٹرویو لوں گے کہ آپ یزید کو رحمت اللہ لائے کہ میں اس لئے کہتا ہوں یزید کو رحمت اللہ لائے اگر میں یہی روک لوں گا نا پھر لوگ حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو برا بلا نہیں کہیں گے تو میں یزید کو حفظ مات قدم پہ ہی نا رحمت اللہ لائے تو امیر المومن لکھا مجھ سے بری طرح شکست کھائی معافی مانگی مجھ سے انہوں نے کہ یہ میں نے سارا غلط کیا ٹھیکاں دوزار تین چار کی بات ہے عبد المنار آ سکتا اب ہر جگہ وہ آ جاتا ہے میں کیا کروں وہ میرے ساتھ تھا ویس سالہ اور ویس سامنے بٹھا کے بتایا بھی یہ باتیں دارو سلام میں گفتگو ہوئی ساری یہاں بھی ہوئی کہتے تھے آپ نے جو باتیں لکھی یہ اس واقعی میں نے غلط لکھی پر مر گئے رجوع نہیں کیا سعودی عرب ان کا قرآن مجھے چھاپتا ہے مولانا عبد الرشید حضرت نے ان کی ایک ہزار غلطی نکال لی کتنی؟ ایک ہزار غلطی قرآن مجھے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی سلفی چڑ گئے کیونکہ ریال کھاتے ہیں تو باقی وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد اوڑوں کو موچھ پجانا مولانا عساق کے مرنے پر تو ان لوگوں نے بڑیاں خوشیاں منائی رافضی مر گیا ایسے ہو گیا ہم کوئی خوشی کا اضافہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مقصد فرمائے اس نے اپنی علم کے ذریعے جو سمجھا اس کی چشم خوشی فرمائے اس سے اس کو اس کے گناہوں سے کی سزا نہ دے اور باقی دیکھیوں کی طرف دیکھ کر اس کو بخش دے اور معاف کر دے میں تو اس کے لئے یہی دعا کرتا ہوں میں اتنا جذباتی نہیں ہوں بندے کو جنت میں جانے سے سب کو روک دوں بھی کسی تینوں میں جان دے تینوں میں میرے باپ کی جنت ہے اللہ کہت تینوں میں جان دے تو ہی نہ جان دے اس کے لئے جان دے مجھے بتائیں کام قراب ہو جاتا ہے اس لئے جنت دوزر کے فیصلے نہ کیا کریں جس سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی معافی کی دعا مانگا کریں آپ کا باہ میری ماں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی اور ہو سکتی کرتے ہی غلطی ہیں ساری غلطی ہیں اللہ یہی پوچھ لیں تم لوگوں نے پورا دین پڑھ کے پوری اولاد کو نہیں سمجھایا اس کا جواب دوبا کی سارے سابان پکڑ میں آگئے ہیں کہ نہیں سارے آگئے ہیں ساب آجانے ہیں اس لئے بڑوں کی دلیے دعا مانگا کریں کہ اللہ انہیں ماف کر اور کوئی سوال ہو گئے زبان نہیں کلامی پوچھ لیں کیا ہوا وہ نماز ہی نہیں پڑھ دی پورا جس نے اتنا مہنگا جوتہ پہننا ہے اس نے کہا نماز پڑھ پڑھ وہ تو دکھاوے کے لئے ننگی جوتی ننگی ٹانگیں ننگے بدل وہ جاتی وہاں پر ہیں ایسی چیزیں لے کر کے بیگ جو ہے کروڑوں روپے کے لپسٹکیں تو یہ تھے وہ اللہ اللہ اور اس کے بعد ادھر دوسری طرف کیا کرتے ہیں وہ جو پاکستانی بنگالی گئے ہیں ان کو تنخواہیں جیتے ہیں ابھی ایک بچے کا ٹیلی فون تھا مجھے مکہ شریف سے کہتا ہے کائش صاحب ساتھ ماہ میں ہی نہ ہو گیا حرم شریف میں کام کرتا ہوں تنخواہ نہیں دی ابھی تر یہ بادشاہ بنا پھر تا ہے محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم میں ویژن لے کے ہونا آہیں حرم شریف پہ جن کو بدوائیں ملتی ہوں اس لئے میں تو نہ سعودیوں کا ہم ہی ہوں نہ ایرانیوں کا ہم ہی ہوں نہ ترکیوں کا ہم ہی ہوں میں تو ہم ہی ہوں اسلام کا یہ سب لوگ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور پھرکے بنا کے ان کے ذریعے سے خود کو پرموٹ کرتے ہیں آپ کو کہ سعودی عرب کے اندر جیلوں کے اندر جا کے دیکھیں کیا حاشر کیا ہو کفیل کس طرح پیسے چھیل کے لے جائے ظلف کا نظام قائم ایسے کہتے ہیں شریعت نافذ ہے گردن اتارنے کا نام شریعت ہے ہاتھ کاٹنے کا نام شریعت ہے کوڑے لگانے کا نام شریعت ہے یہ کلال کہتا ہے یہ شریعت ہے عدل قائم کر دینے کا نام شریعت ہے انصاف قائم کر دینے کا نام ہے ہاتھ پاؤں کاٹنے کو عدل اور انصاف نہیں کہتے یہ عدل انصاف نہیں تھا لوگوں کے لیے اس طرح کی راہیں ہموار کر دینا کہ وہ اپنا پیٹ پی جا کر اللہ کو یاد کر سکیں پیر نیاز کرنا اصل بادشاہ کہتے وہ ہوتا ہے خلیفہ تو مسلمی نبی کا جانشین وہ ہوگا خلیفہ کی طریفی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دعاؤں کو آسمان پر جانے ہی نہ دے زمین پر ہی حال کرتے آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں سننے والا اسے شرک سمجھ لے گا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کی دعاؤں اور آسمان کے درمیان میں آر بن کے یہی پہ مسئلے حل کر دی دعائیں جب تک آسمان پر جائیں وہاں سے پرچا یہ تو حل ہو چکا ہوا یہ تو کام ہو چکے ہیں خلیفہ کی طریفی یہ ہے ولیوں میں طریفے پڑھتا ہوں کہ فلان شاہ کی طریف یہ ہے خلیفہ ہوتا ہی وہ وہ لوگوں کی دعاؤں کو روک لے آسمان پر جانے سے آر آ جائے نبی محمد صلی اللہ عمر فروق کی طرح ہو جائے جیسے وہ واقعہ سنایا دل کو لگا شیر کیا خاتم سیلی نے بندہ آ گیا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آت دروازہ کھڑکایا اس نے حضرت عمر کو اس نے کہا کہ مدل کریں حضرت عمر سو رہے تھے اس وقت آدمی جا جا کہ محصہ نبی میں قرآن پڑھ محصہ چلا گیا بعد میں کہیں وہ حضرت عمر کو مل گیا آپ نے سنوا ہے یا تو نراض ہو کی چلا گیا بعد میں آیا ہی نہیں میرا طرح تھا کہ قرآن پڑھ کے پھر آ جائے گا حاجد انہیں کہا عمر جس کتاب کی طرف تُو نے مجھے بیجا تھا اس کتاب میں مجھے تُو سے ہی بھی نیاز کرتی تُو نے اللہ کی کتاب کی طرف کہا جا کے پڑھ پھر میں نے پڑھ لیا کہ عمر سے نہیں مانگتے اس سے مانگتے ہیں اس کے بعد میں تیرے پاس امریکہ کے پاؤں اور کلوے چاٹھتے پھرتے کے پتہ نہیں وہ ہمیں رزق دے ہوئے ہیں ہم نہ انہوں نے ہمیں رزق یہ امریکہ کو رزق رازق مانتے ہیں سارے لوگ ان کا مسئلہ یہ ہے ہماری امت کا ساری کا کیا پبندیاں لگا دیں کا جو مطلب کیا کہتے ہیں یہ کہ اگر اس نے پبندیاں لگا دیں ہمیں رزق نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ اس کی پبندیاں اب لگی ہوئی ہیں نا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر سارے اوہ وہ پبندیاں نہ لگائے ایک صحابی رسول کو جیل میں بند کر دیا وہ قصہ پورا نہیں سنانا اتنا سا سنانا ہے جیل میں بند کر دیا انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا اللہ سردی بڑھی ہے تحجد پڑھنی ہے آسمان سے پانی تو گرم اتار اسی وقت آسمان سے گرم پانی کا پیالہ آگئے اندر دیکھ کے سپائی حران ہوگا اندر گرم پانی پاکھاں اٹھنے اسے وضو کیا نماز روزانہ ہی جیل پر پانی بس ہوتا آسمان سے کوئی پیالہ رکھ دیتا آواز رکھنے کی آتی کل اور حضرت خبیب کہتا ہے کہ انہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو عورت نے دیکھا کہ میں نے ان کے ہاتھ میں انسانی سر جتنا خجور کا گچھا دیکھا وہ اس میں سے کھا رہے تھے جبکہ موسم کھوئی انگور کا نہیں تھا قریش نے کافروں نے بند کیا ہوا تھا ان کو اور حرم کے باہر لاکھے سب نے کٹھے پچاس نیزے ان کے جسم میں دو مرنے سے بڑھا سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک سلام آتا ہے حدیث شریف میں جو پہنچا حضور کو اس وقت تو حضور پاک نے کہا واہ علیکہ ممبر پر آپ ہونے لگے واہ علیکہ السلام یا خبیب لوگ ان کا حضور کیوں روتے ہیں فرمایا پردہ ہٹ چکا مجھے خبیب دکھائی دے رہا ہے میری جان کی خاطر مسلمان تو بنے خجور کیا اللہ نے کہا ہے میلی ایک مشکل ہے یہ کہتے ہیں بند کر دیں گے وہ کہتا ہے چاروں طرف سے بند ہو دروازے تو میں مریم کو رزق دے دیتا چاہوں تو بچہ پیدا کر دوں مردہ ہاتھ نہ لگائے اس کو مرد اور عورت ہی آپس بھی نہ ملیں ماں باپ بھی نہ ہو تو آدم ہوا پیدا کر دوں جب کچھ نہیں ہوتا تب میں ہوتا ہوں آدم سے وجود ملانا کوئی مشکل کام ہے اس کے لئے افسوس کے تم لوگ کہتے ہیں پھر رزق جو ہے یہ لوگ دیں گے ہمیں سیٹی بیٹی پہ دسکت کرا لیں گے ویٹو سیٹو کرتے پھر کرتے پھر ویٹو سیٹو کیا بگاڑ لیں گے یہ ہمارا اور ایران کا کر کے لی ہے انہوں نے اتنے سالوں میں جا کر دیکھیں آپ کے تو شہر کچھ بھی نہیں میں تو وزٹ کیا ہوا ہے پندرہ سولہ سال پہلے ہر علاقہ خوبصورت بلکہ اس طرح کیا ہے یہ کنگ کا علاقہ پرانا ہے پورا علاقہ جو ہے اس کے بالکل مقسام نے سڑک کے دوسری طرف نیا شیئر بنا دیا اور کنگ سارے گرا دیا نئے علاقے بنا دیئے سڑکیں کنگیں بینک امارتیں کالج جنیسٹیاں تین تین ہزار کلومیٹر کا میں نے سفر کیا وہاں پر گاڑیوں میں اتنی پر گاڑی اچھیری چھیری ہوتی آلہ شاندر گڑ پوردیوں میں کام کر رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں باقی آپ کہیں کہ ہمیں یاشیاں ہوں کافروں جیسی وہ تو بھی ہونی اتنی بوخ تو آپ کو کاٹنی پڑنی تو اللہ تعالیٰ پر توقع رکھا کریں اللہ بڑا بے نیاز ہے بندے اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں بناتے کیا کریں مسئیبت بن گئی ہے ان کو کوئی اللہ پر یقین ہے اقبال نے کہا ماتر شیر پڑھ کے ختم کروں سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود جانتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود جانتا ہے زوالِ بندہِ مومن بے ذری سے نہیں پیسوں کی وجہ سے زوال نہیں آیا کہ پیسے نہیں ہیں سبب کہتا کچھ اور ہے اور ہے اور جانتا تُو خود ہے اندر ہی چاند کے رکھے تجھے پتہ ہے ایمان نہیں رہ گیا عقیدہ نہیں رہ گیا یقین نہیں رہ گیا نبی کی بات پر کوئی یقین نہیں رہ گیا ٹھیک ہے نا قرآن مجید میں آتا ہے جو خوبہ مہین جتا کی اللہ جو ڈر جائے اللہ سے ہم اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان ہے اور جہاں سے نہیں گمان وہاں دیتے ہیں آپ ڈر جائیں تو سارے کرتے تو کیبلیں باندھر یہ موبائل باندھر پبندیاں نہیں لگاتے جنوبی کوریا کا پڑھ لیں وہ موٹا سا ان کا حکمران آپ نے دیکھا ہو مولک کے اندر اتنی سکتی ہے بھی بارہ سٹائل رکھے ہوئے ہیں اس نے بال پٹا نہیں کہ تیر ماہ کٹے گا گردن کاٹ دو تیر ماہ سٹائل ہی نہیں آپ بنا سکتے ہیں بارہ میں سے کہتے ہیں چوز کر لو پہلے کسی زمانے میں نائیوں نے لگا کے رکھے ہوتے تھے وہ وہاں سے ہی آئے تھے کوریا کے ان نے کہا بارہ سٹائل اس طرح بال پٹا نہیں ہے تیر ماہ ہوا ختم مولک کے اندر کوئی سیاہ نہیں آسکتا یہاں کا باہر نہیں جا سکتا ایک ٹی وی چینل ہے اور اسی پہ جو باشا سا اور وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے جو حضور فرمائیں گے وہی سنا جائے گا مولک کے اندر کوئی سافری جا کے دے سکتا ہے انٹرویو خام خاج وہاں پہ جا کے شراب دیں جو حکم دیں گے یہ کتنے کھانے ہیں یہی چلیں گے کوئی مائنیزیں نہیں آئیں گی بائے سے فلانی شاہ نہیں آئے گی فلانی یہ امپورٹ کر دیجی فلانا ایک راک نہیں آئی ہے ملک والے اپنے ملک چل رہا ہے امریکہ کی آنکھ میں آنکھ میں شمالی کو یہ آنکھیں ڈال کر اس سے باتیں کرتا ہے آئے دن امریکہ اسے بیسے کرنے کے لیے جاتا ہے چل تفاہ ہو جا میں تینا گال نہیں کرنی کہتا چلو چلو جو سب گال سن لو تو سکی کرتا تو تینو میں اکی دیواری کہ نہیں میں تری کال سن اس کی منطقہ ہے ایک تیارٹمی طاقت بنے ہیں اندر ہی گسے بٹھے ہیں آپ کو زوال سبب کچھ اور ہے جسے تو خود جانتا ہے زوال بندہ مومن بے ذری سے نہیں یہ کچھ کریں اسے لآج اس امت کا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو دین پر عمل کرنے کی تفیر کتاب فرمائے